اَعْوَذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقُلْ نَا يَا آدَمَ اسْکُنَنْتَ وَضَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا کہ اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اب یہ جنت کونسی ہے اکثر حضرات کے نام کرتے نزدیک یہ جنت کہیں آسمان ہی میں تھی آسمان ہی میں حضرت آدم کی تخلیخ ہوئی البتہ یہ سب مانتے ہیں کہ ایک وہ جنت الفندوس جو ہے جس میں جانے کے بعد کوئی واپس نکلنے کا کوئی امکان نہیں یہ وہ جنت نہیں جس میں کے آخرت میں لوگوں کو جا کر داخل ہونا ہے اس میں داخل ہونے والے کے نکلنے کا کوئی امکان نہیں ایک رائے یہ بھی ہے میرا مجھان اس رائے کی طرف ہے تخریق آدم اسی زمین پر ہوئی ہے وہ جن مراحل سے گلری ہے تخریق کوئی ایک ایدہ مسئلہ ہے بائلہ جی اور وحی دونوں اس پر متفق ہیں کہ بٹی سے کرسٹ آف دی ارکھ سے انسان بنا ہے اس پر اتفاق ہے قرآن کا بھی اور بائلہ جی کا بھی جدید علم الحیوانات کا علم الحیات کا سٹیجز کیا ہیں اس میں اختلاف ہو سکتا ہے اس کو چھوڑ دیجئے وہ اس وقت کا بحث نہیں یہی کسی اوچے مقام پر کوئی سرسبز و شاگاہ بھی لاکہ تھا جہاں حضرت آدم کو رکھا میا جہاں ہر طرح کے میوے تھے ہر شئے لا تضمع فیہا ولا تضہا نہ اس میں بھوک لگے گی نہ دھوک تمہیں ستائے گے ہر طرح کی چیز تمہیں فراہم ہے وہاں رکھے گئے ہیں صرف ایک دیمانسٹریشن کے لیے کہ انہیں نظر آ جائے کہ شیطان میرا دشمن ہے وہ مجھے وردل آئے گا طرح طرح سے میرے اندر وسوسہ اندازی کرے گا میرے اور میری اولاد کے صرف ایک دیمانسٹریشن اس کی مثال یوں سمجھئے سیلیکشن تو ہوں گے سی ایس پی گریڈ میں کوئی شخص آ گیا ہے لیکن اب وہ سیویل سرمیس اکیڈمی میں رکھا جا رہا ہے تو یہ کوئی اکیڈمی ہو سکتا ہے اسی زمین پر ہو صرف بتانا یہ تھا کہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے اس لیے کہ اس میں جو ایک لفظ حبود کا آ رہا ہے وہ حبود صرف ایکی معنی میں نہیں ہوتا دوسری معنی میں بھی ہے اللہ عالم یہ چیزیں پھر متشابہات میں رہیں گی اس لیے ان کے بارے میں کوئی ایک رائے دوسری رائے اس کے لیے ذہن سے عقل سے بات کر کے ایک ہے دوسری رائے اختیار کر سکتے ہیں وَقُلْنَا اَعْدَمُ اسْتُلَنْتَوَ دَوْجُكَ الْجَنَّةِ اور ہم نے کہا کہ رہو اے عادم تم بھی اور تمہاری بیوی بھی باغ میں اس باغ میں الجنہ اس باغ میں گویا کے اشارہ کیا جارا ہے وَقُلَا مِنْهَا رَغَدٌ حَيْسُشَيْتُمْ اَلْخَاؤُ اس میں سے بافراغت جہاں سے چاہو ہر طرح کا پھل ہے کھاؤ وَلَا تَقْرَبَا حَآذِهِ الشَّدَرَ یہاں پہ اس درخت کا نام نہیں بھی آگے اشارہ اس درخت کے قریب بن جانا فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے تم حد سے گزرنے والوں میں سے ہو جاؤ گے اب اس کی بھی حکمت سمجھئے کہ چونکہ ڈیمانسٹریشن کرانی ہے کہ تمہیں کسی چیز سے ہزار چیزیں مباہ ہیں دنیا میں چند چیزیں پینے کی حرام ہیں اب تو اگر ان ہزار مباہ چیزوں کو چھوڑ کر حرام چیز کو پیتے ہوتا ہے یہ تمہارا اختیار ہوا جبکہ اللہ تعالیٰ نے مباہات کا دائرہ بہت وسیع رکھا ہے جس سے چاہو چند رشتے ہیں جو بیان کر دیئے گئے یہ حرام ہیں بہرامات ہے عمدیہ ہیں ان سے تمہیں شادی نہیں ہو سکتی باقی کسی مسلمان عورت سے دنیا کی کسی گونے میں وہ شادی کر سکتے کرو کے آپسنز آپ کے لئے خالی کھلے ہیں لیکن پھر بھی انسان شادی نہ کرے زنا کرے یہ گویا کہ اس کی اپنی خباست نفس ہے ایک نہیں دو دو تین تین چار چار تر شادی کرو اجازت ہے تمہیں تو اس اعتباس مباہات اور یہ پورا بات تمہارے لئے مباہ ہے بس ایک درخت ہے اس کے پاس میں جانا ہے اور درخت کا نام لینے کی کوئی ضرورت میں تو آزمائش تھی صرف ایک آزمائش اور اس کی دیمانسٹریشن فَأَذَلْ لَهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے اس درخت کے بارے میں اب وہ کس کس طریقے سے پھسلایا یہ بھی جیسا کہ میں نے اس کیا چھ مرتبہ چونکہ یہ قصہ آ چکا ہے اس کی آپ کو سرع تاہہ میں تفصیل ملے گی کس کس طریقے سے پھسلایا اور اس بات کے لئے تیار کیا فَأَذَلْ لَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو نِكَلْ مَادِيَا ان دونوں کو اس کیفیت میں سے جس میں کے موٹھے وہ کیفیت کے نہ کوئی مشقت ہے نہ کوئی محنت ہے اور انسان کو ہر طرح کا اچھے سے اچھا پھل مل رہا ہے تمام ضروریات فراہم ہیں خاص کوئی خلع جلنت ہے جس کا کے لباس بھی عطا کیا رہا ہے لیکن ان کیفیات سے اب نکال کر اب جسے آپ کہیں گے بیٹر فیکس آف لائف اچھا آپ جاؤ یہ دیمانسٹریشن کرنی تھی ہو گئی شیطان تمہارا دشمن ہے تمہارا تمہاری نسل کا شیطان العین اور وہ تمہیں فسلائے گا جیسے آج فسلائے تم آگاہ رہنا اس کی شرارتوں سے یہ شیطان کے بارے دشمن ہے اسے اپنا دشمن ہی سمجھو لیکن یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ اسے دوست بنا لے اس کے انجنٹ بن جائے اس کے کارندے بن جائے یہ ان کا چوائش ہے جس کی سزا ہونے ملے گی فَأَقْرَجَهُمَا بِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا بِكُو بَعْضُكُمْ لِبَعْضِ الْعَدُوْ اور ہم نے کہا خُترو تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے اب یہ چونکہ جمع کا سیزہ آیا ہے ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے تو ایک دشمن ہی تو شیطان اور آدم اور ذریعت آدم کی ہے ایک اور دشمن ہی بھی ہے جو انسان میں مرد اور عورت کے واقع ہیں عورت میں پھرس لاتی ہے غلط راستے پر ڈالتی ہے مرد عورتوں کو گمراہ کرتے ہیں عورتیں مردوں کو گمراہ کرتے ہیں قرآن مجید میں کہا اہل ایمان چوکنے رہو چوکس رہو تمہاری بیوی اور اولاد میں سے تمہارے دشمن ہیں بچ کر کہیں ان کی محبت تمہیں راہ حق سے منحرف نہ کر دے تم ایک اچھا کام کرنا چاہتے ہو بیوی رکاوٹ بن گئی بیوی کو اچھا کام کرنا چاہتے ہیں شہر رکاوٹ بن گیا تو یہ محبت نہیں ہے یہ عدامت ہے اس حوالے سے اور تمہارے لیے اب زمین میں مستقر ہے جائے قیام ہے اور مطاع ہے ضرورت کی چیزیں ہیں ہم نے فرام کرنی ہے الہ حیم لیکن ایک وقت معین تک کے لیے یہ عبد ہی نہیں ہے ایک وقت آئے گا یہ بساتھ ہم لپیٹ دیں گے جس جن کے ہم تمام فضاؤں کو اور تمام خلاؤں کو اور تمام آسمانوں کو اس طرح لپیٹ لیں گے جیسے کتابوں کا لپیٹ دیا جاتا ہے ایک مقت آئے گا یہ تخلیق الہ عجل المسمع ہے الہ حیم ہے صدق اللہ العظیم